قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید محمد بن سلمان کو ایک کے بعد ایک بڑا سرپرائز دیکھنے کو مل رہا ہے شاید محمد بن سلمان نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا جو اس کے ساتھ آج ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ دوریاں سعودی عرب یو اے ای کو بھاری پڑھنے لگیں دوستو آج کی ویڈیو میں دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک تو محمد بن سلمان کے ساتھ کون سا بڑا ہاتھ ہونے جا رہا ہے اور دوسری بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں گریٹر اسرائیل کا نعرہ بلان کرنے والے امریکہ میں کیوں آج بائیکارٹ اسرائیل اور بائیکارٹ یہودی کے پمپلر لگ چکے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو نئے امریکی صدر بائیڈن نے جہاں آتے ہی پوری دنیا میں حلجل سی مچا رکھی ہے وہی گزشتہ روز آنے والی خبر نے امریکی ایوانوں میں بھی حلجل مچا دی پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جب امریکی یونیورسٹیوں میں امریکی شہراؤں میں بائیکارٹ اسرائیل کے پمپلر چسپانک کر دیے گئے دوستو خبر کے مطابق امریکی یونیورسٹیز میں اسرائیل اور یہودی مخالف رویہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اسرائیل کی تل عبیب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فور نیشنل سیکیورٹی سٹڈیز نے امریکی یونیورسٹیز کے طالب علموں پر ایک رپورٹ تیار کی رپورٹ کی مصنفہ مریم ایلمن کے مطابق اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف جذبات کی مختلف وجوات سامنے آئی ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ جو مختلف یونیورسٹیز میں لگائے گے بینرز اور فلائرز سے واضح ہوتے ہیں جس میں کہا گیا ہے یہودی خفیہ طریقے سے حکومتی معاملات میں اثر انداز ہوتے ہیں امریکہ کی تمام یونیورسٹیز میں بائیکاٹ اسرائیل اسرائیل پر پبندیاں لگاؤ کے نارے نمائی درج ہیں دوستو یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات امریکہ کی عام یونیورسٹیز تک ہی محدود نہیں بلکہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے طالب علموں کے بھی یہی جذبات ہیں جن امریکی یونیورسٹیز میں یہودی طالب علموں کی تعداد زیادہ ہیں وہاں بھی اسرائیل اور یہودی مخالف جذبات میں کوئی کمی نہیں ہے امریکی یونیورسٹیز میں یہودی طلبہ کو سامراج، نسل پرستی، نازی اور سفید فارم پرست قرار دیا جاتا ہے ان یہودی طلبہ کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تمہاری اپنی تو کوئی سرزمین نہیں اور ملک نہیں تمام ممالک سے تم نکالے گئے ہو اور تم لوگوں نے زبردستی ایک زمین پر قبضہ کر لیا ہے ایسے یہودی طلبہ جو سیونیت کا پرچار کرتے ہیں یا وہ اسرائیلی کہلانہ پسند کرتے ہیں ان کو کسی قلیدی عودے پر تائنات کرنے سے متعلق کئی سوالات اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں امریکہ میں ایک سیاہ فارم امریکی شہری جارڈ فلائٹ کے قتل کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی تھی اب امریکی یونیورسٹیز کے طالب علم اسرائیل کا بائیکارٹ یہاں سرمایہ کاری نہ کرنے اور اسرائیل پر پبندیوں کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے دوستو آپ اس صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ اگر امریکہ میں اسرائیل اور یہودیوں کے خلاف اتنی نفرت پائی جاتی ہے وہ لوگ ان کی سازشوں سے اچھی طرح واقف ہیں تو یہی یہودی آپ کے اسلامی ممالک میں کیا کریں گے وہاں پر جا کے یو اے ای اور سعودی عرب والوں کا کیا حال کریں گے اس لیے ہمیں ان اسرائیلی اور یہودی لوبی سے بچ کر رہنا چاہیے دوستو امریکی یونیورسٹیز کے پروفیسر اسرائیل مقالف قالم نہ صرف اخبرات اور رسائل بلکہ یونیورسٹیز کے مجلوں میں بھی شائع کر رہے ہیں دوستو یونیورسٹیز میں ہونے والے کئی غیر نسابی پروگرامز میں یہودی اور سیونیت پسند طلبہ کو شامل نہیں کیا جاتا یونیورسٹیز کے پروفیسرز اکیڈمی بائیکارٹ آف اسرائیل کی مہم چلا رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے کہ امریکی یونیورسٹیز کے طالب علموں کو ایکسچین پروگرام کے تحت اسرائیل نہ بھیجا جائے دوستو یہ توحاد امریکہ اور امریکہ میں بسنے والے امریکیوں کا ہے جو جانتے ہیں کہ اسرائیلی اور یہودی لابی کیسے کسی بھی دوسرے ملک میں داخل ہو کر اپنا اثر و رسول قائم کرتے ہیں تو سوچیں اب سعودی عرب یو اے ای اور دیگر ان اسلام ممالک کا کیا ہوگا جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں سعودی عرب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی اسرائیل کو تو تسلیم کر لیا ہے لیکن ایک مناسب وقت دیکھ کر اس کا اعلان کیا جائے گا اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سعودی عرب کے بادشاہوں کے برے دن شروع ہو چکے ہیں جیسے ہی پاکستان نے ان عرب ممالک سے دوری اختیار کی ہے یقین کریں ان عرب ممالک پر اب اسرائیلی لابی نے اپنا اثر و رسول استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اسرائیل نے نئے امریکی صدر کو پیغام بھیجوا دیا کہ وہ عرب ممالک کو چھوڑ کر صرف ایک ایران کے ساتھ ہاتھ ملا لیں تو معاملات خود با خود سیٹل ہو جائیں گے جی ہاں امریکہ نے اب اسرائیل کے کہنے پر ہی ان عرب ممالک کی تباہی کا منصوبہ ایران کے حوالے کرنے کا پلان بنا لیا ہے اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے جو بائیڈن انتظامیاں ایران کو ڈھرا اور دھمکا رہی ہے کہ تم جوری ہتیار نہ بنانے کی بس یقین دہانی کروا دو ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ خود ہی سوچیں اچانک ایسا کیا ہو گیا جو امریکہ نے اپنے سب سے اہم اتحادی ملک سعودی عرب کو چھوڑ کر ایران کا ہاتھ تھام لیا ہے فینانچل ٹائمز میگزین کی رپورٹ کے مطابق محمد بن سلمان اس وقت ایک بہرانی کیفیت میں ہے بائیڈن انتظامیاں اب محمد بن سلمان کو ہر طرح سے گھیڑنے کے چکر میں ہے ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان کی جمال خشوگی قتل کیس کی فائل سامنے لے آئیں اور محمد بن سلمان کو تخت بادشاہ سے کوسوں دور لے جائیں ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان بیک ڈور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے امریکی صدر بائیڈن سے ون آن ون ملاقات یا ٹیلی فونک رابطہ کر کے معاملات کو سنبھالا جائے لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فیل وقت ایسا کچھ نظر نہیں آتا امریکی نئی انتظامیاں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ وہ ایران اور سعودی عرب سے متعلق امریکی پالیسی کا اثر انو جائزہ لے رہے ہیں واضح رہے سی آئی اے کی ایک رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ بن سلمان وہ ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں ترکی میں اپنے ملک کے کونسل خانے کے اندر خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا بائیڈن اس سے قبل ولی اہل شہزادہ محمد بن سلمان کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے امریکہ اور سعودی تعلقات پر نگاہ ڈالنے کا وعدہ کر چکے ہیں دوستو انہوں نے یمن میں جنگ کے لیے امریکی مدد روکنے کا وعدہ کیا اصلے کی موتلی سے ریاض کو میزائلوں کی فروخت اور ابو زہبی کو ایف تھرٹی فائف کے جنگ جو دینے کی ڈیل متاثر ہوتی ہے تازہ ترین معاہدہ معمول کے معاہدے کی ایک پیداوار ہے جس پر متحدہ عرب امارات نے گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ دستخد کیے تھے اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ بائیڈن انتظامیہ کو تہران کے ساتھ جوری معاہدے کو بحال کرنے کے امتحان کا سامنا ہے جو اس خطے میں بارک اوباما انتظامیہ کی واحد کامیابی تھی ٹرمپ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ایران اپنی سرگرمیاں روکتا ہے تو امریکہ اس معاہدے کو واپس لے گا ایران کو اس تمام کاروائی کے لیے جوری اور اس کی شرائق کی پاسداری کرنے کے لیے واپس آنا ہوگا در حقیقت امریکہ ایران کے ساتھ ہاتھ ملا کر عرب ممالک کو ڈرانا اور دھمکانا چاہتا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ محمد بن سلمان بغیر کسی شرائق کے سرخم بھی کرے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بقاعدہ اعلان کرے اور ہمارے خیال میں یہ وقت قریب ہے جب سعودی عرب اسرائیل کو امریکی پریشر میں آ کر تسلیم کرنے کا اعلان کر دے گا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے